جناب آئیے اب ہم مائکرو انوارمنٹ کو سمجھنے کے بعد میکرو انوارمنٹ آف دا کمپنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح میں نے گزارش کی تھی کہ آپ کی مائکرو انوارمنٹ آپ کی ٹاسک انوارمنٹ ہوتی ہے اور اس میں اصل میں وہ ایکٹرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو پارٹنرشپ بیلڈ کرنی ہوتی ہے یعنی سپلائرز کے ساتھ بھی انٹرمیڈریز کے ساتھ بھی پابلکس کے ساتھ بھی کسٹمر کے ساتھ بھی آپ نے اس طرح پارٹنرشپ بیلڈ کرنی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ابجیکٹیف آف سیٹسفائنگ یور کسٹمر اور بیلڈنگ سکسیسفل لانگٹرم ریلیشنشپ کو اچیو کر سکیں اب جو آپ کی مائکرو انوارمنٹ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے آپ کے ساتھ مل کے ایک ہول بنا دیتی ہیں وہ آپ کا ویلیو نیٹ ورک بنا دیتی ہے اچھا اب اس کے باہر وہاں تو مائکرو انوارمنٹ میں تو ایکٹرز تھے اس سے باہر اور کسی ارطاق اپنی مائکرو انوارمنٹ کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کی انوارمنٹ کے اندر کچھ ایسی فورسز ہیں لیکن اب یہاں ہم لفظ ایکٹر استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم لفظ فورس استعمال کر رہے ہیں فورس کا مطلب یہ ہے کہ قوتیں ہیں ایسی لارجر فیکٹرز ہیں جو کہ فورس بن گئے ہیں جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اور وہ اتنے لارجر لیول پہ ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف آپ کو ایفیکٹ کرتے ہیں بلکہ وہ آپ کے انٹائر ویلیو نیٹ ورک جس میں آپ کی پوری مائکرو انوارمنٹ اس کو ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح میں یہ کہوں کہ اگر آئل پرائسز بڑھ گئے ہیں اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے اگر انفلیشن بڑھ گئی ہے اگر ڈیموگرافک ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں تو بھائی اس کا صرف ایفیکٹ آپ پر تھوڑی آئے گا آپ کے سپلائر بھی ایفیکٹ ہوں گے آپ کے انٹرمیڈریز بھی ایفیکٹ ہوں گے آپ کے بائر بھی ایفیکٹ ہوں گے آپ کا کمپیٹیشن بھی ایفیکٹ ہوگا تو جو آپ کی میکرو انوارمنٹ ہے جس کے بارے میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کو ٹیکنیکل زبان میں برارڈ انوارمنٹ بھی کہا جاتا ہے which actually consists of larger societal forces that affects the micro environment یعنی جو آپ کی میکرو انوارمنٹ ہے اس کی تاریح ہی یہ ہے کیونکہ میکرو انوارمنٹ وہ تھی جو صرف آپ کو ایفیکٹ کرتی تھی جبکہ میکرو انوارمنٹ کیا ہے جو صرف آپ کو ہی جناب نہیں ایفیکٹ کرے گی آپ کی ہی ایفیکٹ نہیں کرے گی بلکہ آپ کی میکرو انوارمنٹ کو ایفیکٹ کرے گی اور اس کے اندر ڈیموگرافک، ایکنومک، نیچرل، ٹیکنالوجیکل، فریٹیکل، اینڈ کلچرل فورسز شامل ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں تفصیلاں دیکھیں گے اب اس ڈائیگرام کو دیکھئے دیکھئے کمپنی ہے اور یہ وہ فورسز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ یہ جو آپ کی چھے فورسز ہیں یہ ایسی فورسز ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں جب ہم فیکٹس کو انفولڈ کریں گے نا تو آپ کو خود ہی میری بات کا یقین آ جائے گا دیکھئے کیا کوئی ایک سنگل آرگنیزیشن انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول کر سکتی ہے بھئی نہیں کر سکتی ہے کیا ایک سنگل آرگنیزیشن کسی ملک میں جی ڈی بی گروہت کو افیکٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے کیا آپ جو ایج ڈسٹریبیوشن میں چینجز ہیں یا جو پاپولیشن گروہت ریٹ ہے اس کو آپ بدل سکتے ہیں نہیں بدل سکتے ہیں کیا آپ ایج ڈسٹریل ڈسورسز کی صورتحال ہیں اس کے اوپر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں بھر رولز رول پلے کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اکیلے انفلینس نہیں آپ اس کے میکر اور بریکر نہیں ہو سکتے ہیں ٹکنالوجی چینج ہوگی جناب ڈیجیٹل آگئی ہے آپ فلم کوئی نہیں خریدے گا کیا آپ کوڈک اکیلا ڈیجیٹل ٹکنالوجی کو روک سکتا تھا نہیں روک سکتا تھا جناب اور وہ نہیں روک سکا اس کو کمپنی تھی جس نے فوٹو کپی کا اصل میں تصور دیا تھا وہ ٹکنالوجی کی چینج کو روک سکا نہیں روک سکا جناب تو کیا رجیم چینج ہو گیا ایک پلیٹیکل گورنمنٹ سے دوسری پلیٹیکل گورنمنٹ آگئی کیا آپ کوئی یہ کمپنی اس کو بدل سکتی ہے وہ اس کو پسند ہو یا نا پسند ہو وہ اس کے اثرات سے متاثر تو ہوگی مگر وہ اس کو بدل نہیں سکتی ہے کہیں پر کلچر میں فرق آگیا ہے لوگ بڑے موڈرن ہو گئے ہیں جناب اپنے پہناوے میں اپنے کھانے پینے میں اپنے دکھاوے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو جو میکرو انوارمنٹ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں یا جو اس کی فورسز ہوتی ہیں آپ اس کو شاید شاید شورٹ ون میں بدل نہیں سکتے ہیں لیکن آپ اور آپ کی میکرو انوارمنٹ ان سے ایفیکٹ ہوتی ہے ہم کچھ ہی دیر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ میکرو انوارمنٹ کس طرح سے اپریٹ کرتی ہے امید ہے آپ کو اس کا بنیادی تصور ضرور کلیئر ہوا ہوگا طرح آپ کے لئے ج дух پھلاً کچھ جب قید جما آپ 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 truc آپ